اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 11 سٹوڈنٹس سبجیکٹ فیزیس حیر سیکنٹری سکول اشپورہ آج کا ہمارا جو ہے نیا چپٹر جو ہے ہمارا وہ ہے موشن آف سسٹم آف فارٹیکلز اینڈ رجڈ باریز یونٹ فائو جو ہماری سلوز کے حساب سے ہے یونٹ فائو جو ہے یہ لاسٹ چپٹر ہے ترون کا تو آج ہم اس چپٹر میں سے انٹرڈکشن لیں گے انٹرڈکشن آف سنٹر ماس انٹرڈکشن آف سنٹر آف ماس تو کسی چیز کا جو ہے سنٹر آف ماس کس کو بولتے ہیں تو یہ ہم نے ایک مان لیجے ایک سکیل لے لی ہے ایک وڈن سکیل لے لی ہے ہم نے تو اس کو ہم نے ایک مان لیجے ایک برزم ٹائپ کا ایک فیگر ہے ایک برزم ٹائپ کا ایک سچینڈ ہے اس پہ اس کو ہم نے بیلانس کر دیا تو یہ مالج ہے یہ اس پہ بیلانس ہو گیا تو جب جس پوائنٹ پہ یہ بیلانس ہو گیا مالج ہے یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس کا یہ بیلانسی پوائنٹ ہے تو اس پہ اسی پوائنٹ پہ یعنی کہ اس ساری سکیل کا جو ماس ہے وہ کنسٹریٹ ہے اس پوائنٹ پہ تو تب ہی یہ اس پوائنٹ پہ بیلانس ہو گیا تو اسی کو ہم اس کا اس سکیل کا سنٹر ماس بول سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ اپنا یہ دے رہے ہیں پین دے رہے ہیں تو اس پین کو اگر ہم یہاں اس پوائنٹ پہ بیچ والے پوائنٹ پہ اگر ہم اس کو پش کریں گے تو یہ ایکسلیٹ ہو رہا ہے تو یہ آگے جا رہا ہے یعنی کہ یہ مش میں آ رہا ہے تو جس پوائنٹ پہ مان لیچے جس پوائنٹ پہ اس کا جو ہے ہم فورس لگا رہے ہیں تو یہ ایکسلیٹ ہو اس پوائنٹ پہ ہم اس پوائنٹ پہ فورس لگا اور یہ ایکسلیٹ پوائنٹ پہ ہم اسے بول سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اگر اس پکل پوائنٹ سے ہٹ کے ادھر سائڈ میں ہے اسے میں ہم اس کو دکھا لائیں گے تو یہ ہے اگر ہم اس کو یہتے ہیں تو یہ روٹیٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اس پونٹ پر اس کا جو ماس ہے وہ کنسٹریٹر lain نہیں ہے تو اس طرح سے اس پونٹ کا جس پر ایک گیس کو ہم پھوٹس لگائیں گے پرتکل درکشن میں جب اس کو ہم پورس اپلائے کریں گے دکا لگائیں گے تو Per Pierre موشن میں آئے گا تو اس پوائنٹ کو ہم اس کا یہ بول دیں گے کہ اس کا یہ سنٹر آف موس ہے تو اس طرح سے اگر ہم ایک اور پوائنٹ لیں گے مان لیجے ہم نے یہ ایک وائر لے لی ہے یہ مان لیجے یہ وائر ہے تو اس کو میں نے یہاں سے بیلنس کر دیا یہ دیکھیں یہ بیلنس ہو گئی تو یہ اس کا سنٹر موس ہے اگر میں اس کو اس پوائنٹ سے ہٹ کے یہاں یہاں کر دوں تو دیکھو یہ گر رہا ہے دیکھو یہ گر رہا ہے اس طرح سے مجھے وہ پوائنٹ آئیڈنفیک کرنا ہے جہاں جس پوائنٹ پر اس کا جو پورا موس جو ہے وہ کنسلٹیٹر ہے تو یہ دیکھیں تو یہ اس کا سنٹر موس ہے اگر اس میں ہم کوئی اور چیز اب میں نے چاہے کر دیا اس وائر میں میں نے اس کو ایک اور چیز ایڈ کر دیا ایک سیڈ سے یہ تو یہ دیکھیں جہاں اس کا سنٹر موس ہے اس سے پہلے تھا یہ ایڈ کرنے سے پہلے وہ اب اس کا سنٹر موس نہیں ہے اب مجھے کیا کر رہے ہیں اب مجھے تھوڑا شپٹ ہونا ہے اسی کی سیڈ میں یہ دیکھیں اسی کی سیڈ میں ہمیں شپٹ ہونے ہیں تو یہ جو ہے اب سنٹر مارس جو ہے اس کا وہ اس سیڈ میں ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس سیڈ میں جس پارٹیکل کا مارس زیادہ ہوگا تو سنٹر مارس جو ہے وہ اسی سیڈ میں شپٹ ہو رہا ہے یعنی کہ جس سیڈ میں مارس زیادہ ہوگا یہ اب ہموجینس نہیں رہا ہے یہ اس کا جو یہ جو تھکنس ہے وہ اب سیم نہیں ہے پہلے جو تھا وہ سیم ہے اب میں نے اس کو اور ایک چیز ایڈ کر دیا تو اس کا جو وزن بڑھ گیا ایک سیڈ میں تو جس سیڈ سے وزن بڑھ گیا یہ سنٹر آف مارس جو ہے وہ شپٹ ہو رہا ہے اسی سیڈ میں تو اب ہم لیں گے ایک کروڑ چیز جو ہے یہ ایک کروڑ ہے اب اگر اس کا ہم نکال دیں گے یہ اس کا سنٹر ماس کہاں پہ ہے تو یہ ہر جگہ پہ گر جائے گا کیونکہ اس کا جو سنٹر ماس ہے یہ دیکھیں یہ کروڑ ہے یہ کروڑ ہے یہ تو اس کا جو سنٹر ماس ہے یہ یہاں کہیں بھی ہوگا اس کا ایک مطلب جو گریوٹی کا ایفیکٹ ہے وہ یہاں کہیں ہوگا تو اس طرح سے جب کوئی چھوٹی چیز ہوگی تو چھوٹی چیز کا جو ہے وہ اس کا جو سنٹر آف گریوٹی اور سنٹر آف ماسک پہ ہوگا اگر ہم آلے لیں گے تو اس میں چوٹی اور نیچے بیس میں اس کا جو سنٹر آف گریوٹی پوائنٹ اور اس کا جو سنٹر آف ماسک پوائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوگا تو اس طرح سے آپ اس کو انڈرسینڈ کر لیا ہوگا کہ کسی چیز کسی باری میں ہم اس کا سنٹر ماسک کس پوائنٹ کیچی باری کو بوتے ہیں جیسге باری پہ سنٹر ماسک پہ جو جو ج حول سنٹر لازم جوہے تو ڈیفرن ہوگا توامو جینیسے میں ہوتا ہے تو کسی بھی پوائنٹ پہ سنٹر ہوتا ہے اس کا ماسک اور وہی نیچے تو تائ کے لی HMM اور یہ کیٹری ت mustnگیدائی یہ ہی سینٹر ماسک پوائنٹ رکھتا ہے تو اس کو ہم جیومیٹرکلی کہیں گے کہ اس کا جو میڈ پوائنٹ ہوگا جیومیٹرکلی ہم اس کو کہیں گے تو جیومیٹرکل پوائنٹ جو ہے اس کا اس کا میڈ پوائنٹ جو ہوگا اس کا وہی ہوگا اس کا سنٹر ماس تو اس طرح سے بچوں آپ کو سمجھ میں آئے گا آیا ہوگا کہ سنٹر ماس کس چیز کو بولتے ہیں